ایتوپیا میں مسئلہ افراد کا بستی پر حملہ سو سے زائد افراد ہلاک مشرقی افریقی ملک ایتوپیا میں بھاگی جنگ جوہوں نے امہارہ اقلیت کی عبادی پر حملہ کر دیا جس میں سو سے زائد افراد ہلاک اور اتنے ہی زخمی ہو گئے جنگ جوہوں نے عالمی خبرصہ ادارے کے مطابق ایتوپیا کے ارونو ریجن میں بالی جنگ جوہوں نے ایک مخصوص اقلیت امہارہ کی بستی میں گھس کر قتلے آم کیا اینی شاہدین نے میڈیا کو بتایا کہ بالی جنگ جوہوں لوگوں کو اندہ دھند گولیوں سے بھون رہے تھے بچوں اور خواتین تک تو نہ بخشا گیا ریسکیو اداروں کو جائے وکوں سے سو سے زائد راشے ملی ہیں جبکہ اتنے ہی زخمی ہیں جبکہ ازاز زلائیوں کے مطابق حلاکتوں کی تعداد دوستوں سے تجاوز کر گئی ہے اینی شاہدین بھی مرنے والوں کی تعداد دوستوں سے زائد بتا رہے ہیں حلاک ہونے والوں کی اجتماعی تدفیم کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے حملے کی ذمہ داری اور اومو لیبریشن آرمی پر آئیت کی گئی ہے خلہدگی پسند یہ باغی تنظیم اس سے قبل امہارہ قریت پر حملوں میں ملوث رہی ہے دوسری جانب اومو لیبریشن آرمی کے ترجمان نے حکومتی دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایک بار پھر وزیر اعظم ابھی احمد نے اپنے جنم کا ارزام ہم پر آئیت کر دیا ہے لاہور سے خبر شامد کرتے ہیں جہاں پر لاہور میں جین مندر کو لائٹو سے سجا دیا گیا یاد رہے کہ جین مندر کو انیس سو اٹھانوے میں مسمار کیا گیا تھا لیکن سیمول پیارا چیئرمن آئی ایم آر ایف کی درخواست پر سپریم کورٹ نے مندر کی تعمیر کا حکم دیا اور پنجاب ٹرس بورٹ نے اس کو تعمیر کیا اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی کافی سارا کام کیا گیا سیمول پیارا نے نیشنل نیوز کے ڈائریکٹر ڈکٹر فرانسیس صداگر کو بتایا ابھی مندر میں مزید کام ہونے والا ہے جس میں وہاں پر عبادتگاہ بنائی جائے گی اور سیکیورٹی کے انتظامات پورے کرنے کی بھی ضرورت ہے ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور میں جین مندر کو لائٹو سے سجا دیا گیا یاد رہے کہ جین مندر کو انیس سو اٹھانوے میں مسمار کیا گیا تھا لیکن سیمول پیارا چیئرمن آئی ایم آر ایف کی درخواست پر سپریم کورٹ نے مندر کی تعمیر کا حکم دیا اور پنجاب ٹرسٹ ووٹ نے اس کو تعمیر کیا اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی کافی سارا کام کیا گیا سیمول پیارا نے نیشنل نیوز کے ڈائریکٹر ڈکٹر فرانسیس صداگر کو بتایا کہ ابھی مندر میں مزید کام ہونے والا ہے جس میں وہاں پر عبادت کا بنائی جائے گی اکٹر آمر لیاقت کی موت کی وجہ جاننے کے لیے تیسیون کو قبر کشائی کی جائے گی محکمہ صحت سندھ نے ڈاکٹر آمر لیاقت کی موت کی وجہ جاننے کے لیے پولیس سرجن کراچی کو تیس جون کو قبر کشائی کر کے پوسٹ مارتم کی ہدایت جاری کر دی تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے والے ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کی قبر کشائی با حکم عدالت تیس جون کو کی جائے گی تاکہ جسد خاکی کا پوسٹ مارتم کیا جا سکے سبائی محکمہ صحت نے پولیس سرجن کراچی ڈاکٹر سمیہ سائد کی سربراہی میں چار رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا ہے قبر کشائی کے موقع پر متعلقہ مجسٹریٹ اور دیگر پولیس حکام بھی موجود ہوں گی پاکستان کوسٹن ڈیموکریٹیو مورمنٹ مرکسی صدر زفر زمانگل کے اسسسٹنٹ الیکشن کمیشنر زلہ چنی اور آصف رشید سے ملاقات ان کے آفیس میں کی موٹرز کا اندراج درست کی اور دیگر موضوعات پر بریفنگ دی گئی اور آصف رشید صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی کہ ووٹ اندراج کی تاریخ میں توسیح کی گئی ہے تیس جون دوہزار بائیس تک ووٹ اندراج کروایا جا سکتا ہے اسسٹنٹ الیکشن کمیشنر نے یہ کہا ہے کہ اقلیتی برادری کے لوگوں سے مکمل تاونت کریں گے ملاقات میں سی ڈی ایم پی کے مرکسی جنرل سیکٹری امجد بھٹی اور پترہ سوترہ اور پی 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 زلہ چنیوں صدر سید علی رضا زہیدی نے کی لاکھوں دلوں پر راج کرنے والے ٹی وی اور سٹیج ڈراموں کے مزاہیہ فنکار مسعود خواجہ انتقال کر گئے اہلے خانہ کے مطابق مسعود خواجہ گردوں کی بماری میں مبتلا تھے مسعود خواجہ کا گردوں کی بماری کے بعد ڈائی لیسیز چل رہا تھا ذرائع کے مطابق اداکار مسعود خواجہ راولپنڈی کے ہولی حسبتال میں زیرے علاج تھے واضح رہے کہ مسعود خواجہ کشمار پاکستان کے ان مشہور کامیڈین میں ہوتا ہے جنہوں نے لاکھوں دلوں پر راج کیا اور اپنے فن سے لوگوں کو خوب ہنسایا 21 جن 2022 منگل لارکانہ ڈاکٹر لالچند اکرانی ایم پی صدر میں نوٹی ونگ سل پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ آج کا دن پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر جیالی کے لیے ایک انتہائی خاص دن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید قائد ہماری محسن رہبر اور رہنمہ شہید بینظیر بھٹو کا یومی ولادت پاکستان کی ہر بیٹی کے لیے ایک مثال ہے کہ عورت بینظیر ہوتی ہے ڈاکٹر لالچند اکران نے کہا ہے کہ انتہائی کٹھن حالات سے لڑ کر اس دکتر مشرق نے پاکستان کا سر فکر سے بلند کیا شہید قائد جمہوریہ ضربکار علی بھٹو کے خواب کو آگے لے کر بھڑنے والی ہماری قائد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی تمام زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی گریب عوام کے درد کو اپنا درد بنائے اور عاملیت کے ظالمانہ دور کو جمہوریہ کی طاقت سے ختم کیا شہید بینظیر بھٹو کا سیاسی سفر آگ کے دریا سے کم نہ تھا لیکن انہوں نے اپنی ثابت قدمی اور احسن انداز سے اس سفر کو کامیابی کی راہ پر گامزن رکھا اور دو مرتبہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی منطقے بزیر آسم رنی اور جب جب اس دنیا میں عورت کی بہادری کی مثال دی جائے گی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نام آسمان کی ستاری کی طرح روشن ہو کر سامنے آئے گا ہر دشمن قوت نے شہید محترمہ کے نظریے کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکے ہیں جب بزدر ہماری بہادر قائد کا سامنا کرنے گبر آ گیا تو دہشتگردی پر اتر آیا لیکن محترمہ بینظیر بھٹو کی شہدات نے ان کے نظریے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمل کر دیا اور آج شہید رانی کے پیارے فرزند اور چیئرمن پی 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 بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ان کا میشن جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا حرج جیالہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اس میشن میں آخری سانس تک موجود ہے ڈکٹر لال جن اکرانی نے مزید کہا کہ پاکستان میں بسنے والے اقلیت کا درد صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی سمجھا ہے شہید ذرفکار علی بھٹو شہید محترمہ بینزید بھٹو اور چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان میں اقلیت کے تحفظ کو ہمیشہ یقینی بڑھایا ہے آج کے اس مبارک دن میں پورے پاکستان کو ہم یہ خوش خبری سنا رہی ہیں کہ شہید رانی محترمہ بینزید بھٹو کا ویجن چیئرمن بلاول بھٹو زرداری بسیر کی عادت میں پورا ہوگا اور پاکستان اس دنیا میں ترقی اور خوشحالی کی مثال بن کر روشن ہوگا خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں وابڈا کی نا اہلی نوجوان کی جان لے گئی سینئر صحافی ندیم ڈوگر کا بیٹا دنیا فائنل سے کوچھ کر گیا تفصیلات کے مطابق سینئر صحافی ندیم ڈوگر کا بیٹا زین ڈوگر بشری لگنے سے جان بھٹ ہو گیا بروز جمیراز ڈرائیب انڈ روڈ ٹی این ٹی سوسائٹی میں زین اپنے گھر کی چھت پر کام کر رہا تھا کہ اچانک لوہی کا پائپ چھت کے قریب سے گزرنے والی گیارہ ہزار والٹیج کی لائن سے ٹکرا گیا جو جان لے با ثابت ہوا اور نوجوان زین اپنے خالق حقیقی سے جاملا پچھلے سال زین کی شادی ہوئی اور موت کے ایک دن بعد اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا یہاں بات اس سمر کی ہے کہ کیا یہ وابڈا کی نا اہلی نہیں زین کی موت کا ذمہ دار وابڈا نہیں کیا وابڈا کو رہائشی عبادیوں سے ہائی والٹش لائنوں پر لیمینیشن نہیں کرنا چاہیے کب وابڈا تک اسی طرح انسانی جانوں کا قاتل بنتا رہی گا سینئر صحافی ندیم ڈوگر اور ان کے اہلی خانہ نے وابڈا کی اس نا اہلی پر جس کی وجہ سے ان کے جوان بیٹے کی موت ہوئی وزیریا پنجاب حمزہ شہباز اور وزیر آزم شہباز شریف سے اپیل کی ہے کہ وہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور وابڈا کے خلاف کاروائی کریں سپیکر قومی اسیمبلی راجہ پرویز اشرف نے میمبر قومی اسیمبلی ڈوکٹر رمیش کمار کو اقلیتوں سے متعلق ٹاسک فورس کا چیئرمن مقرر ہونے پر مبارک بات پیش کی سپیکر نے کہا ہے کہ ڈوکٹر رمیش کمار کی بطورے چیئرمن ٹاسک فورس تیاناتی قومی اسیمبلی میں متفقہ طور پر منظور ہونے والی قرار داد کی روشنی میں کی گئی ہے ملک کی تعمیر و ترقی میں اقلیتی برادری اہم کردار دا کر رہی ہے اور حکومت اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعظم ہے ٹاسک فورس کی جانب سے ملک بھر میں اقلیتوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے جائیں گے اور کمیٹی جلد از جلد اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے سفارشات مرتب کرے گی چرچ بستی چکی والی گلی کوڑے پینٹ کے معروف سماجی ورکر ڈاکٹر ارشد نشان کے والد کی میموریل سروس ادا کر دی گئی جس میں اہل علاقہ کی سیاسی سماجی اور مجھبی رہنماؤں نے شرکت کی اور گمزدہ خاندان کے لیے تسلی کا باعث بنی میموریل سروس کی عبادت فادر اجاز مشیر نے ادا کی یاد رہے کہ سماجی شخصیت ڈاکٹر ارشد نشان کے والد سترہ جون کو خداون میں سو گئے تھے جن کی میموریل سروس کی عبادت چرچ بستی چکی والی گلی کوڑے پینٹ میں ادا کر دی گئی ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلے کہ چرچ بستی چکی والی گلی کوڑے پینٹ کے معروف سماجی ورکر ڈاکٹر ارشد نشان کے والد کی میموریل سروس ادا کر دی گئی جس میں اہل علاقہ کی سیاسی سماجی اور مجھبی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی اور گمزدہ خاندان کے لیے تسلی کا باعث بنی میموریل سروس کی عبادت فادر اجاز مشیر نے ادا کی یاد رہے کہ سماجی شخصیت ڈاکٹر ارشد نشان کے والد سترہ جون کو خداون میں سو گئے تھے جن کی میموریل سروس کی عبادت چرچ بستی چکی والی گلی کوڑے پینٹ میں ادا کر دی گئی قومی اکلیتی کمیشن پاکستان کی جانب سے قابل میں گردوارہ صاحب پر حملے کی مضمت تفصیلات کے مطابق چیئرمن قومی اکلیتی کمیشن پاکستان چیلہ رام کیولانی نے قابل افکانستان میں گردوارہ صاحب پر دہشت گردوں کی جانب سے حملے پر شدید رنج و گم کا اظہار اور شدید الفاظ و مضمت کی انہوں نے کہا ہے کہ حملے میں شہید ہونے والے سکھ بھائیوں کی گھر والوں کے ساتھ اس دکھ بھری گھڑی میں برابر کی شریک ہے اور زخمی ہونے والے بھائیوں کی جلد سہتیابی کے لیے دعا کو ہیں چیلہ رام کیولانی نے مزید کہا کہ افکان حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ واقعے میں ملوث اناثروں کے خلاف کاربائی کر کے ان کو جلد سزا دی جائے اور سکھ پندھ کے تمام گردواروں اور سکھ برادری کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے کراجر سے خبر شامد کرتے ہیں جہاں پر ریلوے انتظامیوں کی جانب سے پینشن کے واجبات ادا نہ کرنے پر ریٹائر ملازم نے ہیڈکورٹر کی امارت سے چھلانک لگا دی روبین نامی ریٹائر ریلوے ملازم درجہ جہارم کی گھڑیوں کے شعبے میں کام کرتا تھا اور پینشن واجبات کے لیے روزانہ ریلوے دفاتر کے چکر لگانے پر دل برداشتا تھا خودکوشی کی کوشش کرنے والے روبین نے جی پی فنڈز کی ادم دستیابی کی وجہ سے دیلوے ہیڈکورٹر میں پینشن برانچ کی تیسری منزل سے چھلانک لگائی جس کے نتیجے میں اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں ڈیس کیوٹین نے ریٹائر ملازم کو ہسپتال منتقی کیا